موسیقی یہ ریلوی سیشن کے قریب واقعے چوک نولکھا لنڈا بزار ہے جہاں دیگر لنڈا بزاروں کی طرح جوتے بیکس اور ملبوسات تو ملتے ہی ہیں لیکن یہاں امریکہ انگلینڈ اور سوچزر لینڈ سمیت مغربی اور یورپین ممالک سے درامت شدہ برتنوں دیکوریشن پیسز اور گھریلو استعمال کی عام اشیاء بھی دستیاب ہیں اگر آپ کے مند میں یورپین ممالک کی سیاحت کے دوران شاپنگ کر کے اوریجنل نانسٹک دیکھتی ہیں سٹائلش کینڈل سٹینڈز پینٹنگز خوبصورت اور دیدہ زیب جزائنوں کی پلیٹیں چمچ اور ترہ ترہ کی اشکال کی سفید سرخ اور سیاہ گڑیاں اور پتلے خریدنے کی خواہش انگڑائی لیتی ہے لیکن آپ کے جیب اس بات کے اجازت نہیں دیتی تو آپ یہاں کروخ کر سکتے ہیں یہ مال ہمارا انگلینڈ سے بھی آتا ہے چاک نولکھ ہلنڈہ بزار میں گھریلو استعمال کی اشیاء اصل قیمتوں کے بیس فیصد ریائیتی نرخوں پر دستیاب ہیں لیکن لاہوریوں کی بڑی تعداد اس خریداری مرکز سے نواقف ہے لیکن جو افراد اس لنڈے بزار کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں ان کی نظروں میں خریداری کے لیے کوئی دوسرا بزار جشتا ہی نہیں میں یہاں پہ اکثر آتا ہوں شاپنگ کرنے کے لیے تو میری بیگم کو بھی ادھر کی چیزیں پساند ہیں ایک تو نون سٹیک برتن مل جاتے ہیں جنون چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ اور دوسرا یہ ہے کہ پرائز بہت ریزنیبل ہوتے ہیں بزار سے اگر ہمیں ایک ساوس پین یا فرائی پین کھریدتے ہیں تو وہ ہزار بارہ سو سے کم نہیں ملتا یہاں پہ وہی دو ڈائیسوں میں مل جاتا ہمیں چاک نولکھا لندہ بزار میں مختلف دکانوں سے بعض دکانوں سے بعض دکانوں سے مہنگی نادر اور انوکی اشیاں بھی مل جاتی ہیں صرف خریدار کی نظر اور اس کا بازوق ہونا ضروری ہے خریداری کے گھر سے یہاں نے ویلی افرادتہ کہنا ہے کہ مناسب دامیں ایمپورٹیٹ اشیاں کے خریداری کے لیے لاہور میں اس سے بہتر اور کوئی مقام نہیں cameraman شرپ سفدر تساتھ سباکوریشی سٹی 42